ہیلو دوستو تو کیسے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں اس بی آئی ایشٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایٹی ایم کارڈ انبوکسنگ کر کے دوستو مجھے ویلکم کٹ ریسیو ہو چکے ہیں اس کا ہم آپ لوگوں کو انبوکسنگ کر کے اس ویڈیو میں دکھائیں گے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انڈ تک دیکھیں دوستو یہ اکاؤنٹ میں نے بینک جا کر کے اوپن کروایا تھا پی ایم جی ڈی وائی پردھان منتری جندھن یو جنہ والا اکاؤنٹ یہ ہے دوستو یہ زیرو روپے سے کھلا ہوگا آپ نے اگر کھلوایا ہوگا دوستو یہ زیرو روپے سے ہی کھلتا ہے تو مجھے اس کا ایٹی ایم کارڈ ریسیو ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کی انبوکسنگ کر کے دکھاؤں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا یہ ایٹی ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اسے انبوکسنگ کر لیتا ہوں دوستو اس طریقے سے ملے گی یہ ویلکم کٹ دوستو جب آپ اسے اوپن کروگے تو آپ کے صاحب نے کچھ یہ کتاب دیکھنے کو ملے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ٹرینمنٹ کنڈیسن بتایا گیا ہیں اور دوستو آپ اسے ادھر سے جب پڑھوگے تو ادھر ہندی میں لکھا ہوا ہے دوستو آپ یہاں پہ ایٹی ایم کارڈ کے بارے میں جان سکتے ہو دوستو ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دوستو جب آپ یہاں پہ اگلا پیج اوپن کروگے تو دوستو اس میں ایٹی ایم کارڈ کیسے یوز کرنا ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے ایٹی ایم سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے تو آپ یہاں پہ اسے پڑھ سکتے ہو تو دوستو اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور دوستو اور کیا کیا ملتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں دوستو ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں یہ کچھ اس طریقہ ہوگا دوستو اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسٹڈ بینک آف انڈیا اور دوستو آپ نے جس بھی برانچ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ برانچ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو آپ کو یہاں پہ اپنی ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو ہم یہاں پہ اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طریقے کا یہ ایٹیم ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹیم ہے اور دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پردھائی مردی جندھن یودھرہ ایٹیم کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے دوستو آپ کا اس طریقے کے ایٹیم دکھایا جائے گا اور دوستو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ صرف انڈیا میں آپ اسے use کر سکتے ہو دوستو یہ روپے کا debit card ہے دوستو ہم اسے side میں رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ میرا name لکھا ہوا ہے اور دوستو یہاں پہ ایٹیم card کے number لکھے ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ cif number لکھا ہوتا ہے جو آپ کی پاس بک پہ لکھا ہوتا ہے اور دوستو یہاں پہ بتایا جائے رہا ہے کہ daily withdraw limit آپ 10,000 روپے تک ہی نکال سکتے ہیں اور دوستو daily shopping limit آپ صرف 10,000 روپے تک ہی online shopping کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ important information دی گئی ہے کہ never share your card number اور دوستو cvv, cvd, cvc pin اور tp expiry date آپ کسی کو بھی share نہ دوستو اس side میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ card management tool لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا ATM card کیسے use کر سکتے ہیں کیسے internet banking میں access کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے اور دوستو ہم یہاں پہ نیچے جان لیتے ہیں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ATM pin generation process یہاں پہ ATM pin آپ کیسے بنا سکتے ہو وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ATM machine میں لگانا ہے اور اس کے بعد میں pin generation پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو گیرہ ڈجیٹ کا اکاؤنٹ نمبر اپنا ڈالنا ہے دوستو اپنے اکاؤنٹ نمبر کو آپ کو کنفرم کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو موبائل نمبر کو بھی کنفرم کر دینا ہے اور آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک OTP بھیجا جائے گا اسی میسیج میں آپ کو اپنا pin مل جائے گا دوستو ATM machine سے اپنا debit card کو نکال لینا ہے پھر آپ سوائپ کرنا ہے پھر آپ کو اٹم پن دلنا ہے آپ کے موبائل نمبر پر میسج میں آیا ہے اگری دارے پرو یہاں پر اس نمبر پہ مسر کر سکتے ہیں یہاں پہ SEC لکھا ہوا ہے اور اسے actual 각 سے آٹھ ہوئے بتایا ہے جیسے تجھے بتایا ہے سے آٹھ ہو گیا ہے judicial as ڈالیں ہے آٹھ ہو گی اپنے ڈھیڈDebit کاٹی لرس کے لازتو کیا ٹھائے اپنے اکاونٹ کے لازنے کی ہوسٹو 씨가 دارے لیکن د laureate پر میسیج کر دینا ہے ریجشٹر موبائل نمبر آپ کے موبائل نمبر پر ایک میسیج بھیجا جائے گا جس میں ایک اوٹی پی ہوگی وہ دو دن کے لئے ویلڈ ہوگی آپ اس اوٹی پی کے جاریے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ بنا سکتے ہو دوستو انٹرنیٹ کے ذریعے جو جی انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ کو کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ بینکنگ میں پہلے لوگن اس کے بعد آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا وہ ڈالنا ہے آپ کو پروفائل پاسورڈ ڈالنا ہے اپنا ڈیبیٹ کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے کریٹ یا چینج پن کرنا ہے دوستو اس طریقے سے آپ اپنا ایٹیم کا پنج جنریٹ کر سکتے ہیں اگر دوستو کوئی بھی دکت ہے اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں میں اسے سول کر دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں دفتہ کے لئے تنکس